میں آج لال قلعے سے پھر بار ایک اپنی پیڑا بیکت کرنا چاہتا ہوں ایک سماج کے ناپے ہمیں گمبیرتا سے سوچنا ہوگا کہ ہماری ماتہوں بہنوں بیٹیوں کے پرتی جو اتیاجار ہو رہے ہیں اس کے پرتی دیش کا اکروس ہے جن سامانے کا اکروس ہے اس اکروس کو میں محسوس کر رہا ہوں اس کو دیش کو سماج کو ہماری رواج سرکاروں کو گمبیرتا سے لینا ہوگا محلاؤں کے بیرد اپرادوں کی جلد سے جلد جانچ ہو راکشہ سی کرتے کرنے کے والوں کو جلد سے جلد کڑی سجا ہو وہ سماج میں وشوات پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب بلاتکار کی محلاؤں پر اتیاجار کی گھٹنائیں گھٹتی ہیں تو اس کی بہت چرچہ ہوتی ہے بہت پچار ہوتا ہے میڑیا میں چھایا رہتا ہے لیکن جب ایسے راکشہ سی منوبرتی ویکتی کو سجا ہوتی ہے تو وہ خبروں میں کہیں نظر نہیں آتی ایک کون میں کہیں پڑا رہتا ہے اب سماج کی مانگ ہے کہ جن کو سجا ہوتی ہے اس کی بیاپک چرچہ ہوتا ہے ایسا پاپ کرنے والوں کو بھی در پیدا ہو کہ یہ پاپ کرنے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پھانسی پر لٹکنا پڑتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ در پیدا کرنا بہت ضروری ہے میں آج لال کیلے سے پھر بار ایک اپنی پیڑا بیکت کرنا چاہتا ہوں ایک سماج کے ناتے ہمیں گمبیرتہ سے سوچنا ہوگا کہ ہماری ماتہوں بہنوں بیٹیوں کے پرتی جو اتیاجار ہو رہے ہیں اس کے پرتی دیش کا اکروس ہے جن سامانے کا اکروس ہے اس اکروس کو میں محسوس کر رہا ہوں اس کو دیش کو سماج کو ہماری رواج سرکاروں کو گمبیرتہ سے لینا ہوگا محلاؤں کے بیرد اپرادوں کی جلد سے جلد جانچ ہو راکشہ سی کرتے کرنے کے والوں کو جلد سے جلد کڑی سجا ہو وہ سماج میں وشوات پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب بلاتکار کی محلاؤں پر اتیاجار کی گھٹنائیں گھٹتی ہیں تو اس کی بہت چرچہ ہوتی ہے بہت پچار ہوتا ہے میڑیا میں چھایا رہتا ہے لیکن جب ایسے راکشہ سی منوبرتی ویکتی کو سجا ہوتی ہے تو وہ خبروں میں کہیں نظر نہیں آتی ایک کونے میں کہیں پڑا رہتا ہے اب سماج کی مانگ ہے کہ جن کو سجا ہوتی ہے اس کی بیعاپک چرچہ ہوتا ہے کہ ایسا پاپ کرنے والوں کو بھی در پیدا ہو کہ یہ پاپ کرنے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ فانسی پر لٹکنا پڑتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ در پیدا کرنا بہت ضروری ہے